پریز دو لور جائے مسیح کی میں پرمیشور کی حضوری میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میرا وشواس ہے کہ آپ سب لوگ پرمیشور سے بہت ساری آشش کو حاصل کر رہے ہو آپ جتنے بھی اس سندیش کو سنیں وہ آشش پائیں پربیشو مسیح کا آتما آپ کو چھوے اور آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے جیسے ہی آپ اس سندیش کو سنتے ہیں آپ سنتے سنتے پربو کی آشش کو حاصل کر سکیں پربو آپ کے ساتھ ہو پویتر آتما آپ کے ساتھ ہو پرمیشور آپ کو بلیس کرے آج میں ایک بہت خاص سندیش پر بات کرنے والا ہوں پویتر بائبل میں ہیون کے بارے میں سورگ کے بارے میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے لیکن آج میں پانچ ٹوپک پانچ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پانچ چیزیں آپ کو سورگ میں نہیں ملے گی سب سے پہلی آپ سورگ میں سمندر نہیں دیکھو گے جب ہم پڑھتے ہیں پرکاشت واقعہ ریولیشن اس کا اکیس ادھیائے اس کے ایک وچن میں رکھا ہے پھر میں نے نئے اکاش اور نئی پرتوی کو دیکھا کیونکہ پہلا اکاش اور پرتوی جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورگ میں سمندر نہیں ہوگا میرے پریو سورگ میں سمندر کیوں نہیں ہوگا ہم پویتر بائبل میں سمندر کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نو نبی کے سمیں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس سمیں پرمیشور نے اسمان اور زمین سے پانی برسایا سومیں فوٹ نکلے اور بہت زیادہ پانی بھر گیا ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور جتنے بھی لوگ تھے سب ڈوب کر مر گئے یہ پرمیشور کا نیائے تھا کیونکہ ان لوگوں نے توبہ پشت آپ نہیں کیا جس کی وجہ سے پرمیشور نے انہیں وہاں پر نسٹ کر دیا یہ پرمیشور کی ججمنٹ تھی دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ مصر سے جب اسرائیلیوں کو چھڑا کر لے کر آیا تو رستے میں لال سمندر تھا اور اس نے لال سمندر کو لاتھی مار کے اپنی سٹک سے دو حصوں میں بانٹ دیا اور سمندر کے بیچ میں سے سوخہ رستہ بن گیا اور سب اسرائیلی اس سوخے رستے سے جا کر کے پار نکل گئے اور جب مصری آئے مصریوں کے رتھ گھوڑے اور سینائے جب وہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے پھر لاتھی ماری اور سمندر پھر ویسے کا ویسا ہو گیا اور سب مصری اس میں ڈوب کے مر گئے جہاں پر بھی ہم پرمیشور کے نیائے کو پرمیشور کی ججمنٹ کو دیکھتے ہیں تیسرا یب یونہ نبی نے پرمیشور کی آن آگیا کری گئے ڈس اوبیڈینس کرنے کی وجہ سے وہ جہاز سے نیچے فینکا گیا ہم یونہ نبی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے اسے آگیا دی کہ وہ نینوہ شہر میں جائے اور وہاں جا کے پرچار کرے لیکن اس نے آن آگیا کری ڈس اوبیڈینس کی اور وہ ایک جہاز کے اوپر شپ کے اوپر بیٹھ کر بھاگ گیا پرمیشور نے سمندر میں تفان کھڑا کر دیا اور یونہ نبی کو سمندر میں فیکنا پڑا جیسے وہ سمندر میں فینکا جاتا ہے جیسے وہ سمندر سے فینکا گیا پہلے سے ہی ایک مچ ٹھہرایا ہوا تھا پرمیشور کی اور سے امپوائنٹ کیا ہوا تھا جیسے اسے فینکا جاتا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور تین دن تین رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے اور مچھلی اسے تین دن اور تین رات میں نینوہ شہر میں پہچا دیتی ہے میرے پریو یہاں پر بھی ہم پرمیشور کے نیائیں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جب پربیشو مسیح کے چیلے ناو کے اوپر بیٹھ کر جیل کو پار کر رہے تھے اور جیل میں بہت بڑا طفان آ جاتا ہے آندھی آ جاتی ہے اور پربیشو مسیح پانی پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پربیشو کے چیلے جیسے ہی پربیشو کو پانی پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اسے نہیں پہچان پاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو بھوت آ گیا اور ییشو نے کہتے ہیں میں بھوت نہیں میں تمہارا ییشو ہوں ییشو مسیح سمندر کے اوپر جیل کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ جیل ایک ججمنٹ ہے نیائے ہیں لیکن آج ییشو مسیح اس جیل اسی سمندر کے اوپر چل رہے ہیں اس وچن سے ہم سیکھتے کہ ہمارے پربیشو کو ججمنٹ کے اوپر بھی اکتیار ہے ساری چیزوں پر سارے پانیوں پر ادھکار رکھنے والا ہے جب ییشو پانی پر چلنے لگے اب آپ کی زندگی میں نو ججمنٹ نو کنڈیمنیشن کوئی آپ کے جیون میں اب دوش نہیں آپ نردوش ہیں کیونکہ ییشو مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے اسی لیے سورگ میں آپ کو سمندر نہیں ملے گا کیونکہ سمندر پرمیشور کی ججمنٹ ہے اور ججمنٹ نیائیں صرف زمین کے اوپر ہے سورگ میں پرفیکٹ لوگ ہی جائیں گے اور دوسرا پوائنٹ ہے ہم ہمیشہ پربو کا چہرہ دیکھتے رہیں گے سورگ میں آپ ہمیشہ پربو کی اور طاقتے رہیں گے ہو سکتا ہے آج آپ پربو کو دیکھنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں میں پربو کو کیسے دیکھوں بہت پراتنائیں کرتے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ سورگ میں آپ پربو کا ہمیشہ چہرہ دیکھیں گے جیسا کہ ریولیشن پرکاشت واقعہ اس کا بائیس ادھیائی اس کے چار وچن میں لکھا ہے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے اور ان کا نام اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا بائبل میں ایک بہت ہی قیمتی چیز پریشیس چیز ہے بھجن سائیتہ اس کا ستائیس ادھیائی اس کے چار وچن میں جب پڑھتے ہیں جب ہم سام پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے ایک ور مانگا ہے کہ میں ہمیشہ پربو کو تاکتا رہوں ہمیشہ پربو کو دیکھتا رہوں آج آپ اپنے جسمانی پتا کو جو آج زمین کے اوپر ہے اسے دیکھتے ہیں لیکن سورگ میں آپ ہیولی فادر کو سورگی پتا کو دیکھیں گے آپ اسے دیکھتے رہیں گے آپ کا من خوش ہو جائے گا آپ پوری طرح سے انندت ہو جاؤ گے اور آپ اس کا چہرہ دیکھتے کے خوش ہوتے رہو گے کیونکہ اس کے چہرے میں پیار انند اس کے چہرے میں بڑی سامرت چین اور اس کے چہرے میں پوسٹیوٹی ایک جہلال اور نور سے بھرا ہوا چہرہ ہے اس لئے آپ اس کے چہرے کو دیکھو گے اتنے لمبے شنگرش کے بعد آپ اپنے اصل ڈیڈ کو اصل پتا کو دیکھیں گے اتنے شنگرش کے بعد آپ اسے گلے ملیں گے اور آپ اس کے ساتھ سمیں بتائیں گے آپ اسے ڈیڈی ڈیڈی کہہ کر اببہ اببہ کہہ کر بلائیں گے اور وہ آپ کو اپنے پاس رکھے گا کتنا اچھا سمیں ہوگا وہ سو دوسرا پوائنٹ آپ سورگ میں پربو کا ہمیشہ چہرہ دیکھتے رہو گے تیسرا پوائنٹ سورگ میں آنسو دکھ ولاب سنکٹ نہیں ہوگا نو پین نو سفرنگ ویل بی ان دا ہیون جب ہم ریولیشن اس کا اکی سدھیائے اس کے چار وچن میں پڑھتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے سب آنشو پونچ ڈالے گا اور ان کے بعد نہ مرتیو رہے گی نہ سوک نہ ولاب نہ پیڑا رہے گی پہلی باتیں جاتی رہی آپ اس سنسار میں بہت سارے دکھ بوگرے ہو سکتے ہیں آپ کے رشتہ دار بہن بائی آپ کے دوستوں نے آپ کو دکھا دیا آپ نے بہت ساری سفرنگز کو فیس کیا لیکن ہیون میں سورگ میں میرے پیو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی سفرنگ نہیں ہوگی سو تیسرا پوائنٹ آپ وہاں پر دکھ نہیں بھوگیں گے وہاں پر آپ پربو کے پاس ہوں گے آپ کی آنکھوں سے ہر آنسو پوچھ دیا جائے گا چاہے وہ آنسو کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو آپ کی سب آنسووں کو پوچھ دیا جائے گا حالیلویہ پریس او لڑ چوتھا پوائنٹ ہے سورگ میں میریج نہیں ہوگی شادی نہیں ہوگی آپ اپنے بہن و بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر پہچاند سکو گے اگر آپ کا بیٹا جوانی میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا آپ کے پریوار کا صدت سے اس سنسار میں کسی ایکسیڈنٹ میں کسی بیماری کی وجہ سے دیتھ سے گزر کر وہاں پر چلا گیا آپ اسے وہاں ملو گے لیکن یاد رکھیں وہاں پر میریج نہیں ہوگی آج اس سنسار میں میریج کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت سارے کنفلکٹ ہے پرابلمز ہے مس انڈرسٹیننگ ہے چیٹنگ ہے وشواس کی کمی ہے لیکن سورگ میں جو آپ کا ویوہ آپ کی شادی وہ پویتر پربیشی کے ساتھ ہے وہ آتمک رشتہ ہوگا سورگ میں آپ کو میریج کی وجہ سے کوئی ٹیمٹیشن نہیں ہوگی وہاں پر پرمیشور اس کا سپیرٹ آپ کو سیٹیسفائیڈ کرے گا سو چوتھا پوائنٹ کوئی شادی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر سب سورگدوتوں کے سمان ہوں گے ہالیلویہ میرا آخری پوائنٹ پانچوہ پوائنٹ سورگ میں ہم ہمیشہ پربو کی تعریف کریں گے آج بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو بیزی ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت بزنس ہے میرے پاس بہت کام ہے میں بہت بیزی ہوں اس لئے میں جادہ سمیں پربو کو نہیں دے سکتا ہوں لیکن پھر وی وہ پربو کو سمیں دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں سورگ میں آپ ہمیشہ پربو کی تعریف کرتے رہیں گے اس کی مہمہ کرتے رہیں گے کیونکہ ریولیشن پرکاشت واقعہ اس کا سات دھیائے اس کے نو وچن میں لکھا ہے کہ بعد میں نے درستی کی اور دیکھو ہر ایک جاتی کل اور لوگ باشا میں سے ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی گن نہیں سکتا تھا شویت وستر پہنے اور اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں لیے ہوئے سحاسن کے سامنے اور میمنے کے سامنے کھڑی ہے اور بڑے شبت سے پکار کر کہتی ہے ادھار کے لیے ہمارے پرمیشور کا جو سحاسن پر بیٹھا ہے اور میمنے کا جائے جائے کار ہو سب لوگ وہاں پر تعریف کریں گے ملینز بلینز انگنت لوگ وہاں پر ہوں گے آج آپ کے چرچ میں گنتی کم ہو سکتی ہے آج آپ کے چرچ میں کم گیدرنگ ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں سرگ میں انگنت لوگ ہوں گے وہاں پر پرمیشور کی تعریف کی جائے گی انند ہی انند ہوگا جب آپ پرمیشور کی تعریف کریں گے آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے ایسا فیل کریں گے کہ سچ مچ آپ نے سرگ میں آ کر بہت اچھا ڈیسیزن لیا آپ نے ایشو کو گرہن کر کے بہت بڑا فینسلہ کیا میرے پریو آپ جب سرگ میں جاؤ گے پرمیشور کی تعریف کرنے میں بہت وہاں پر انند آئے گا کیونکہ آج پربو ہمارے بیچ میں آتما کے روپ میں ہے اور کتنا انندہ میں آتا ہے جب وہ سامنے ہوگا تو اور کتنا زیادہ انندہ آئے گا اس لئے سرگ میں ہم ہمیشہ پربو کی تعریف کریں گے سب باشاؤں کے لوگ وہاں پر ہوں گے سب کلوں کے لوگ وہاں پر ہوں گے افریقن انگلیش شپینش پنجابی ملیالی ہر طرح کی ہر باشا بولنے والے ہر کل کے لوگ وہاں پر ہوں گے لیکن حیرانی کی اچھرج کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے ہالیلویا ہم وہاں پر پرمیشور کی تعریف کریں گے میرا وشواس ہے ان وچنوں کے دورہ آپ نے آشش پائی اور سیکھا ہے میں آر وی ہیون کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سکھاؤں گا ایسی طرح سے پرمیشور کا وچن سنتے رہیں پرمیشور آپ کو آشش دیں گاڈ بلیس یو